موسیقی چیف جسٹس پاکستان آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں عدالت لگائیں گے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکم نصار کی سربراہی میں دورپنی بینچ آہم مقدمات پر سماک کرے گا شادرہ ٹاؤن میں گیارہ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی لواہکین پولیس کے خیلاف سرافہ احتجاج مظاہری نے الزام لگایا کہ پولیس کاروائی نہیں کر رہی دال مٹول سے کام لے رہی ہے لواہکین کی انصاف کی دھوائی سنگھ پورا کے قریب چار سالہ بچہ بس کی زد میں آ کر جا بھاک ہو گیا ورسہ نے اہل علاقہ کے ہمراہ لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور انصاف کی اپیل کی نووی اور دستوی محرم کو بارہ اصلاح کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کا فیصلہ آئی جی پنجاب محمد تاہر نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا لیسکو کا نووی اور دستوی محرم کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ سٹی ڈیویشن پولیس کا محرم الحرام کے حوالے سے سرچ آپریشن سرچ آپریشن امام بارگاہ کے گرد و نووہ مرکزی جلوسوں کے روٹ پر کیا گیا دورانے آپریشن امام بارگاہوں کے گرد متعدد افراد، دھروں، دکانوں کی بھی چیکنگ بائیومیٹرک کے ذریعے متعدد افراد کو چیک کیا شناختی قواہف کا اندراج بھی کیا گیا شہر میں بجلی کا ترسیلی نظام ایک دم بیٹ گیا انٹی ڈی سی کے پانچ سو کیوی ٹرانسویشن لائن میں خرابی سے متعدد گرد سریشن متاثر شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش باؤ جی کی کلسوم منو مٹی تلے جا سوئی بیگم کلسوم رواز آہوں اور سسکیوں میں آبائی قبرستان میں سپر دیکھا تدفین کے موقع پر صرف شریف فیملی کے افراد موجود مرہوما کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفن کیا گیا لہد میں اتارنے کے بعد دعای موقع پر فریل موسیقی ملکی سیاست کی نڈر اور دھلیر خاتون عالم پنا سے عالم بقا روانہ بیگم کلسوم نواز کی نواز جنازہ شریف میریکل کمپلیکس کی گرانڈ میں ادا کی گئی جنازے میں سیاسی رہنماؤں سمیت لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت رش کی وجہ سے میت ایمبولنس سے باہر نہ نکالی جا سکی مولانا تارک جمیل نے گاڑی کے قریب ہی نماز سے جنازہ پڑھا دی میاں نواز شریف خود گاڑی ڈرائیو کر کے جنازگاہ پہنچے اجل کے صدمے سے دو چار شریف خاندان سے اظہار یک جہتی سیاسی رہنماؤں اور اہل اقتدار کی کثیر تعداد نماز جنازہ میں شرک چیمن سینٹ سادق سنجرانی سپیکر اسب کیسر ڈپٹی سپیکر کاسم سوری بھی پہنچے چوہدری سرور کی قیادر پہ پی ٹی آئی وفد کی شرکت میاں اسلام اقبال میاں محمود رشید اور پیاس چوہان موجود چوہدری پرویز علاہی چوہدری شجاعت حسین بھی اپنے وفد کے ہمراہ جنازے میں شرک ہوئے سابق خاتون اول کے جنازے میں نونلی کے تمام سرکردہ راہنماؤں کی شرکت سابق وزراء آزم وزراء آلہ اور صدر بھی جنازے میں شامل ہوئے پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی قائرہ پرویز اشرف سمیت وفد کی شرکت ممنون حسین پروفیسر ساجد میر مولانا فضل رحمان محمود خان اچکزئی بھی پہنچے ایمکیم کے فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی بھی وفد کے ہمراہ شرک جنازے میں غلام احمد بلور نے این پی وفد کی قیادت کی میگم کلسوم نواز کی میت صبح سات بچے لاہور پہنچی ائرپورٹ پر سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور یوسف عباس نے میت وصول کی شہباز شریف اپنی بھابی کی میت لندن سے لے کر لاہور پہنچے جنازے سے قبل کلسوم نواز کی میت جاتی عمرہ رہائشکہ پر لائی گئی نواز شریف کی والدہ اور اہل خانہ نے آخری دیدار کیا مریم نواز اپنے چچا شہباز کے گلے لگ کر روتی رہی رنج کی گہری چوٹ نون لیگی قواتین بھی غم سے نڈھار بیگم کلسوم نواز کی یاد میں دھانے مار مار کر روتی رہی رقت آمیز مناظر ترک وزیر خارجہ کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کی وفات پر اظہار تازیت ترک عوام کی جانب سے بھی تازیتی پیغام پہنچایا ملکی معاملات چلانے کے لیے خزانہ خالی ہے گرزوں پر روزانہ چھ ارب روپے سود ادا کر رہے ہیں قربشن ختم کیے بغیر ملکی ترقی ممکن نہیں ویوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کا سیول سرونٹ سے خطاب پنجاب سندھ اور بلوچستان کی پولیس میں بھی اصلاحات لانے کا اعلان چیئمن سینٹ سادک سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسٹر کی گورنر ہاؤس آمد چوہدی سرور سے ملاقات ملکی معاملات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال تبدیلی کے ایجنڈے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہمارے عملی اقدامات سے تبدیلی سب کو نظر آئے کی وزیراعظم عثمان بزدار سے سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسٹر کی ملاقات سیاسی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال طریقہ انصاف نے زمنی انتخاب کے لیے اپنا امیدار میدان میں اتار دیا بی ٹی آئی نے این ایک سو چوبیس سے غلام مہیدین کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا غلام مہیدین کا مقابلہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی سے ہوگا غلام مہیدین اس وقت کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں عام انتخابات میں حمزہ شہباز شریف نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی حمزہ شہباز نے سبائی نشست کو رکھ کر قومی اسمبلی کی نشست کو چھوڑا تھا زمنی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے ٹکٹ جاری کر دیئے این ایک سو اکتیس سے آسم محمود بھٹی اور این ایک سو چوبیس سے شہباز محمود بھٹی کو پارٹی ٹکٹ مل گیا سبائی اسمبلی کے نشست پی پی ایک سو چونسٹھ سے تاہر مجید الیکشن میں حصہ لیں گے جبکہ پی پی ایک سو پینسٹھ سے عبدالصمت پاکستان بیپلز پارٹی کے امید بار ہوں گے کامسٹس یونیورسٹی اور ایوریس انجنیشنل کے تحت پاک چائنہ بزنس فورم ایکسپو کا آخاز تین سو سے زائد چائنیز کمپنیوں کے سٹالز سج گئے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے نمائش کا افتتہ کیا بولے باکشین دوستی کو فروغ دیں گے بجارتی تعلقات کو مضبوط کریں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن مالی مشکلات کا شکار قومی ہاکی ٹیم کی ایشین جیمپینز ٹروفی میں شرکت پر سوالیاں نشان لگ گیا غیر ملکی کوچز نے بھی کیمپ میں شرکت کو اپنی تنخواہ کی ادائیگی سے مشروط کر دیا اور کذافی سٹیڈیم میں خواتین ہائی پرفارمنس پرکٹ کیمپ گرین ٹیم نے پریکٹس میچ میں ییلو ٹیم کو ترانوے رنز سے شکست دے دی ییلو ٹیم تین سو چودہ رنز کے جواب میں دو سو بیس رنز پڑھے موسیقی